میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے آج کے پروگرام اعتراضات سچ کیا ہے آج ہم ایک بڑے اعتراض کے تعلق سے کچھ باتیں دیکھیں گے اعتراض ہے کہ اسلام میں یا مسلمانوں میں لف جہاد کیا جاتا ہے مسلمان لف جہاد کرتے ہیں اور اس طرح سے دوسری مذہب کی لڑکیوں کو فساتے ہیں اور انہیں اسلام یہ سکھاتا ہے کہ وہ اس طرح سے دھوکے سے فریب سے فسائیں پیار کے جال میں فسائیں پھر ان سے شادی کر کے انہیں کنورٹ کریں تو یہ سکھائے جاتا ہے آئیے یہ پورے لف جہاد کے ٹاپک کی حقیقت کیا ہے ہم سب آج اس چیز کو فیس ٹو فیس دیکھیں گے جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی ایک ہفتہ شاید گزرتا ہے جس کے اندر یہ ٹاپک نہیں اٹھتا ہے جس کے اندر یہ ٹاپک اٹھا کر کے کچھ وائلنس ہوتی ہے کچھ اس طرح کے لوگوں کے اندر تشدد ایکسٹریمزم پائے جاتا ہے کچھ انسیڈنٹس آتے ہیں ابھی یہ دو دن پہلے کے واقعہ ہے شاید آپ نے پڑھا ہوگا چند دن پہلے اس کے پہلے یہ واقعہ تھا اور لف جہاد کا ایک پروپاگینڈا نیوز چینلز اوپن لی کرتے آئے ہیں آئیے آج ہم اس چیز کا فیس ٹو فیس جائزہ لیں سب سے پہلے پیو ریسرچ سینٹر کی جو ریسرچ ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ ریپورٹ کے اندر کیا آیا ہے یہ آیا ہے کہ انڈینز آلموس نیور مری اکروس ریلیجیس لائنز کہ انڈیا کے اندر ٹوٹل انڈیا کے اگر ماریڈ اڈلٹس دیکھیں تو نائنٹی نائن پرسنٹ اپنے دھرم میں ہی شادی کرتے ہیں ہندوز میں دیکھئے نائنٹی نائن پرسنٹ اپنے دھرم میں شادی کرتے ہیں مسلمانوں میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ دیکھتا ہے کرسچینز کے نائنٹی فار پرسنٹ ملتا ہے سکس میں 97% ملتا ہے بودھس میں 97% ملتا ہے تو یعنی کہ جو کہا جاتا ہے نا اتنے اتنے سارے لوگ لف جہاد کے اندر اتنی ساری لڑکیاں اس طرح سے ہو رہا ہے تو یہ تو چیز آپ سامنے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ 99% within the same religion marry کرتے ہیں یہ ایک بات important ہے اس report کے اندر ایک اور بات یہ آئی کہ کون سے مذہب پر جو لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ اس میں دیکھئے دو کولمز ہیں raised as something else but now identify as so and so تو یعنی کہ مثال کے طور پر کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بڑے ہوئے کوئی اور مذہب پر لیکن آج کہتے ہیں کہ ہم فلاں ہیں تو اس کے اندر یہ دیا ہے کہ 0.8% دوسرے مذہب پر بڑے ہوئے لیکن کہتے ہیں کہ ہم ہندو ہیں یہ ہے 0.8% اور 0.7% کیا اس کے بازوں میں جو دیا ہے raised as hindu but now identify as something else مطلب 0.7% ہندو ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوئے ہندو ہو کر لیکن آج وہ دوسرے مذہب پر ہے 0.7% اور 0.8% ایسے ہیں جو دوسرے مذہبوں میں بڑے ہوئے اور آج ہندو اپنے آپ کو کہتے ہیں اس کے اگلی لائن میں دیکھئے مسلم لکھا ہے کہ 0.3% مسلم ایسے ہیں جو بڑے ہوئے کچھ اور مذہب پر لیکن آج کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں مسلمانوں کے 100% مسلمانوں میں سے 99.7% مسلم وہ ہیں جو پیدا ہوئے مسلمان بڑے ہوئے مسلمان لیکن 0.3% مسلمان ایسے ہیں جو پیدا ہوئے کوئی اور مذہب میں لیکن آج کہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور 0.3% ایسے ہیں جو پیدا ہوئے تھے مسلمان بڑے ہوئے مسلمان لیکن آج وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے مذہب کے ہیں یعنی کہ 0.3% آئے 0.3% گئے ہندووں میں 0.8% آئے 0.7% گئے یہ ہم ہندووں کا اور مسلم کا دیکھ رہے ہیں کرسٹین کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ 0.4% ایسے ہیں جو آئے کرسٹینٹی میں 0.1% گئے سکھزم میں 0.1% آئے 0.1% گئے بدوزم میں 0.1% آئے 0.1% گئے جینزم میں 0% اندر آئے لیکن 0.1% گئے کہاں گئے دوسرے مذہبوں میں گئے اور ادھر جو دوسرے مذہب ہیں انڈیا کے جو دوسرے مذہب ہیں اس کے اندر بھی 0.0% آئے اور 0.3% گئے آپ کو پتہ ہیں انڈیا کے اندر بہت سارے سیکھڑوں ایسے مذہب ہیں ادھر ریلیجنز کے نام سے اور بعض لوگ ہیں جو نو ریلیجن والے تھے اس کے اندر 0% اندر آئے لیکن 0.1% گئے یہ ریپورٹ سے پتہ چلتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر کلیرلی دیکھ رہے ہیں کہ ریلیجن کا بھی جو معاملہ جو کنورجن کا یہ بھی ایک بہت ہی معاملی ہے اور جو آرے جا رہے تقریباً سیم معاملہ ہے تو یہ جو چیز ہے کہ 99% ہندو 98% مسلم جو پیدا ہوتے ہیں مسلمان شادی کرتے ہیں مسلمان سے 98% مسلم ہوتے ہیں 99% ہندوز ہوتے ہیں اور یہ چیز کوئی جو کیا جا رہا ہے نیوز چینلز پر پروپاگینڈا کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے کیسز بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہزاروں کی تعداد میں اسا ہو رہا ہے ہاں کہاں ہو رہا ہے تو یہ بات کو ہم پوچھ رہے ہیں یہ بات آپ کے سامنے ہے اور جب اسلام کی بات کرتے ہیں جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے اسلام کیا سکھاتا ہے وہ تو دیکھو آپ الزام لگا رہے ہو نا جہاد ورڈ اسلامی ورڈ ہے اور ہم لوگ تو فیڈ اپ ہے آج تک تو پرابلم یہ تھا کہ ٹرررسٹ جو آتنگوادی لوگ ہیں ان کا جہادی کہا جاتا تھا تو وہ آتنگوادی ہے اسلام کے نزدیک بھی فساد اور جہاد الگ ہے فساد اور جہاد سیم نہیں ہے دونوں میں بہت بہت دسٹنکشن ہے تو ہم جہاد کو کے بارے میں جو پیور کنسپٹ ہے وہ کنسپٹ میں مانتے ہیں جو اسلام کے ندیہ ہوا ہے اس کے اندر کئی ساری گائیڈ لائنز ہے کہ بھائی میں مثال دیتا ہوں کسی کو نماز تو پڑھنی ہیں لیکن وضو نہیں کرنا ہے نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ہوتا ہے یا مان لو کسی کو انٹرنیشنل ٹرائیویل تو کرنا ہے لیکن پاسپورٹ نہیں بنانا ہے تو یہاں پہ اس کے بھی جہاد کے بھی کئی کنڈیشنز ہوتی ہے اب یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو سیلیکٹ رومیو حضرات سیلیکٹ جو رومیو ہوتے ہیں جو محبت کے اس چیز کے نام لے کر انٹر ریلیجز شادی کرتے ہیں اب وہ رومیو حضرات کے کام کو جہاد کہا جا رہا ہے آج تک آتنگوادیوں کو ہم دیکھتے تھے کہ آتنگوادیوں کے کام کو جہاد کہا جاتا تھا یہ بالکل غلط تھا ایک اور پرابلم بھی ہے کہ یہی رومیو لوگوں کے کام کو آج جہاد کا نام دیا ہے یہ جہاد کیسے ہوا یہ جہاد کوئی انگل سے نہیں ہے آئیے اسلام کیا سکھاتا ہے میں آپ کے سامنے رکھو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ایک اوپن مائنڈ سے اٹلیس سنیے اور تھوڑا دیکھئے کہ اسلام کی ایکچول ٹیچنگ کیا ہے اسلام ایکچول یہ سکھاتا ہے کہ وہ جو راستہ ہے جو زنا کی طرف جاتا ہے مطلب اڈلٹری کی طرف آؤٹسائیڈ میریج کے ریلیشنز کی طرف جاتا ہے وہ راستے کو ہی کٹ کیا گیا ہے آپ لفظ جہاد بولتے ہو آپ یہ حدیث دیکھیں یہ حدیث سنند ترمیدی میں ہے مستدر خاکم میں مستدر احمد میں ہے حدیث سنند سے ہے اس میں آتا ہے جب بھی کوئی مرد کوئی نامحرم انریلیٹڈ عورت کے ساتھ اکیلہ ہوتا ہے تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے اور جہاں پر شیطان ہوتا ہے اس چیز سے بچنے ہمیں سے خیال گیا ہے تو یعنی یہ کوئی اسلام کے اندر انکرے چیز نہیں ہے کہ کوئی مرد اور عورت اگر اکیلے ہیں کہیں پر بھئی لف وغیرہ اکیلے اپن چاہیے کے نہیں چاہیے کہیں بات چیت تو چاہیے کے نہیں چاہیے اگر اکیلے ہیں کنورسیشن میں کہیں اکیلے ہیں فون پہ کہیں اکیلے ہیں میسیجنگ میں کہیں اکیلے ہیں کوئی جگہ پر تو تیسرا وہاں پر شیطان نے سکھایا گیا یعنی کہ بچنا ہے تمہیں اس چیز سے آپ وہ اسلام کی ٹیچنگ دیکھیں آپ دیکھئے ابودعوت کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نظر کے بعد دوسری نظر بھی مت جانے دینا یعنی بائی مسٹیک اسے نظرت الفجاہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی گلانس کہیں پہ پڑ گئی کبھی چل رہا ہے آدمی چل رہا ہے تو کوئی نظر کہیں جا سکتی ہے بائی مسٹیک انٹینشنل نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی نظر بائی مسٹیک چلی گئی تو دوسری نظر نہیں جانے دینا کیونکہ جو پہلی جو بائی مسٹیک والی نظر تھی وہ ماف ہے اور دوسری نظر ماف نہیں ہے کیونکہ رول کیا ہے اسلام کے اندر رول یہ ہے کہ کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کریں کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی کریں اور اپنی پاکزگی کی حفاظت کریں تو یہاں پہ کیا سکھایا گیا ہے مومن مردوں کو مردوں کو کہا کہو کہ اپنی نظروں کو نیچی کر اپنی پاکزگی کی حفاظت کریں یہ ہے اسلام کی دیچنگ یعنی کہ مردوں کو مومن مردوں کو ساری عورتیں کوئی مذہب کی عورتیں کیوں نہ ہو اپنی نظروں کو نیچی کرنا ہے بائی مسٹیک کسی کے نظر پڑ گئی تو ایسا نہیں کہ دوسری نظر آدمی دیکھ رہا ہے یا پھر سے دیکھ رہا ہے یہ منع کیا گیا ہے اب دیکھیں کتنی پاکزگی والی تعلیمات ہیں اور وہ مذہب کے اوپر یہ الزام لکھا ہے لگایا جائے کہ لف جہاد سکھاتا ہے یہ کتنی غلط بات ہے اب آپ بکھیں ایک اور جیس یہ ہے قرآن کا رول قرآن کے اندرد کہا گیا ہے سورہ ٹینڈ واسس نائنٹی نائن میں اگر تمہارا رب چاہتا تو جو کوئی زمین پر ہے ہر کوئی ایمان لے آتا ہر کوئی ایمان لے آتا اگر اللہ چاہتا آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے اللہ اگر اللہ چاہتا سارے کے سارے لوگ ایمان والے ہوتے ہیں مطلب کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو کیا دیا ہے امتحان کے طور پر ایک اگزیم دیا ہے یہاں پر جس کے اندر ہم ایک اگزیم سے گزر رہے ہیں سب کے سب اور جوگیدر سب کے سب ایمان والے ہوتے کیا تم لوگوں کو فورس کروں گے کیا تم لوگوں کو فورس کروں گے کہ وہ یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں تو انہیں ہمیں منع کیا گیا کہ اللہ چاہتا تو پہلے سے سب کے سب مومن ہوتے لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا اللہ نے انسانوں کو آزادی دی دھارمی کا آزادی انسانوں کو چوئیس دیا اختیار کرو کہا کہ تم صحیح چوز کرنا ہے غلط چوز کرنا ہے جو راستہ چوز کرنا ہے تم چوز کرو اب اوپر والے نے جب چوئیس دیا انسانوں کو تو ہمیں کیا چانچ دیا گیا ہے کہ ہم فورس کریں ہم دباؤ پیدا کریں ہم فورس کریں اوپر والا چاہتا ہے تو سب کے سب ایک ہی مذہب والے ہوتے سوچو اوپر والا چاہتا ہے سب کے سب ایک ہی مذہب پر ہوتے کہ نہیں ہوتے جس مالک نے آسمان و زمین کو بنایا کیا اس کے لئے کوئی مشکل تھا کہ ہم سب ایک ہی مذہب پر ہوتے اور کوئی الگ راستہ ہوتا ہی نہیں دنیا میں لیکن اس نے کیا رکھا ہے کہ انسانوں میں ایک چوئیس رکھا ہے قرآن کی آیت ہے امہ شاکروں و امہ کفورا چاہے تو شکر گزار بنو چاہے تو انکار کرنے والے بنو تو یہ اوپر والے نے امتحان رکھا ہے اگزیم رکھا ہے اور اللہ سب و تعالیٰ نے فورس نہیں کیا ہمیں فورس کرنے کا کیا حق ہے اسی وجہ سے قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی سورہ ٹو آیت نمبر ٹو ففٹین سکس لا اقراحہ فی الدین دین میں دھرم میں مذہب میں کوئی زود زبستی نہیں ہے قد تبین الرجدو من الغی کیونکہ صحیح اور غلط واضح ہیں صحیح کلیر ہے غلط واضح ہے جب یہ کلیر ہے تو ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم فورس کریں ہمیں فورس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے اور لف کے نام سے بھی فورس کرنا دباؤ پیدا کرنا بعض لوگیں کہتے ہیں کہ پھر ابڈک کیا گیا کڈنیپ کیا گیا یہ ساری چیزیں یہ اسلام کے اندر ذرا بھی اجازت نہیں اسلام اس چیز کی مخالفت کرتا ہے اسے غلط بتاتا ہے اور آپ یہ آیت دیکھئے سورہ بقرہ سورہ ٹو آیت نمبر ٹو 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 ٹی ون اللہ نے فرمایا کہ جو مشرقہ عورتیں ہیں جو مشرقہ عورتیں ہیں یعنی کہ پولیتھیسٹ یعنی کہ جو ایک مالک کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتی ہیں ایسی عورتوں سے تم نہیں شادی کر سکتے ہیں تم نہیں شادی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے ایک بلیونگ باندی جو ہوتی ہے نا سلیب وومن وہ بہتر ہے اس مشرقہ سے بھلے ہی وہ تمہیں بہت اچھی لگے اور مشرق مردوں سے بھی شادی مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے ایک گلام ہو جو مومن ہو وہ مشرق مرد سے بہتر ہے بھلے ہی وہ تمہیں بہت اچھا لگے مشرق مرد تمہیں بہت اچھا لگے اس سے بات کیا ملتی ہے کیا اسلام نے ایسا سکھایا کہ نون مسلم لڑکیوں سے شادی کرو کیا ایسا سکھایا نہیں سکھایا بھلکہ اس کے اپیزٹ چیز سکھائی کہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ چیز منع ہے اور آپ یہ دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ کہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں واللہ یدعو الالجنہ اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے والمغفرتی اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے بید نہیں اپنی مرضی سے اس کی مرضی سے اور اپنی آیتیں واضح کرتا ہے لوگوں کے لئے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں تو یہاں پر اسلام کے اندر ایسا نہیں کہ کوئی بھی مذہب والی سے شادی کرو ایسا نہیں ہے مطلب الٹا اس چیز کو منع کیا گیا ہے اس چیز سے دور کیا گیا ہے اور کہا گیا اگر اس کے اندر کوئی شخص ایسے مرد اور عارت سے کرے گا جو ٹرولی سچمچ ایمان والا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا ایسا ہے کہ وہ اس کمپنی کی وجہ سے جہنم کی طرف اس کا معاملہ ہوگا کیونکہ وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں اب ہم سب جانتے ہیں کہ ایک کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے ایک کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے جیسے گاڑی کے اندر دو ٹائر ہیں اب دو ٹائر میں ایک سائیکل کا ٹائر اور ایک ٹرک کا ٹائر تو نہیں لگا سکتے ہیں مطلب دونوں سیم ٹائپ کی ٹائر ہونے چاہیے جو زندگی کی گاڑی ہے اس کے اندر دونوں کا سیم نظریہ ہو یہ اسلام نے سکھایا ہے اور آپ دیکھئے کہ اسلام کے اندر یہ تعلیم ہے سورہ قصص سورہ 28 ورس 56 انکا لا تہدی من احببت کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے ان سے انہیں جن سے آپ محبت کرتے ہو ولیکن اللہ یہدی من یشا اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے وہو عالم بالمحتدین اللہ جانتا ہے کسے کون ہدایت کے لائق ہے مطلب یہ فورس کرنا یہ فورس کرنا اللہ نے کہا تم گائیڈ نہیں کر سکتے ہمارا کام کیا ہے کنورٹ کرنا جو ہے نا کنورٹ کنورجن جی ہے کنورجن کنورٹ کرنا ہمارا کام ہی نہیں ہے کیونکہ کنورجن کون کرے گا اللہ تعالی گائیڈ کرے گا جسے اللہ جانتا ہے ہمارا کام ہے صرف میسیج دینا ہمارا کام ہے انٹوڈکشن دینا تعرف دینا اسلام کا میسیج دینا یہ ہمارا کام ہے کہ اسلام یہ ہے ہمارا کام کنورٹ کرنا نہیں ہے یہ اللہ اور بندے کے بیچ کی بات ہے اللہ تعالیٰ کسے گائیڈ کرتا ہے جو ہدایت کے لائق ہے اللہ اسے گائیڈ کرے گا ہمارا کام کنورٹ کرنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فورس نہیں کر سکتے اللہ جسے ہدایت کے لائق جانتا ہے اللہ اسے گائیڈ کرے گا تو وہ انسان اور اللہ کے بیچ کی بات ہے اس کے اندر ہمارا کوئی اس کے اندر فورس کرنا کوئی رول ہی نہیں ہے بلکہ منع کیا گیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں گائیڈنس نہیں ہے اور آپ یہ آیت سے دیکھئے سورہ سکسٹین وز وان زیرو سکس من کفر باللہ منبادی ایمان ہی جو اللہ کا انکار کرے ایمان لانے کے بعد کوئی مسلم ہے اور پھر وہ کہے میں ایمان چھوڑتا ہوں میں نہیں فالو کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ فرمایا اللہ سوائے اس کے من اکرہا وقلبہو مطمئنم بالایمان جسے فورس کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے لیکن جو اپنے سینے کو کھول دے کفر کے لیے تو اس کے لیے غضب اللہ کی ناراضگی ہے اور اس کے لیے دردناک بہت بڑا عذاب ہے تو یہاں ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا دار و مدار کس چیز پر رکھا ہے اس کے دل پر اور اگر اس کا دل قلبہو مطمئنم بالایمان ایمان پر جمع ہوا ہے بھلی وہ اوپن کے باہر سے اگر اس کی مجبودی ہے جو دیا ہوا یہاں پر من اکریہ جسے فورس کیا جائے اس کو فورس کیا گیا لوگ فورس کر رہے ہیں کہ تم اسلام چھوڑو لیکن اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہے تو اللہ کے نزدیک کیا چیز دیکھئے گی ایمان اور جو شخص اپنے سینے کو کھول دیتا ہے من شرحہ بالکفری سوترن اپنے سینے کو کھول دیتا ہے کفر کے لیے تو اس کا معاملہ الالگ ہے مطلب کیا ہے یہ بات اندر کی بات ہے اس کے اندر فورس نہیں کیا ہے سکتا اس کے اندر کوئی فورس کر دے تو دل میں کیا اتمنان پیدا ہوگا دل میں کیا انٹینشن سنسیر ہو جائے گا آپ کو پتا ہے دارو مدار آمال کا ڈیٹس کا دارو مدار کس پر ہے نیت پر ہے سعی بخاری کی فرس حدیث ہے سعی بخاری کی فرس حدیث امال کا دارو مدار تو نیت پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملے گا جس چیز کی وہ انٹینشن کرتا ہے فَمَنْ قَانَتْ حِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا تو جس کی حجرت دنیا کی طرف ہے يُسِبُخَا وہ حجرت کر رہا ہے اسلام الدین وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اسلام کے لئے دوسری جگہ پر مائیگریٹ ہو رہا ہے لیکن دنیا کے لئے جا رہا ہے کہنے کے لئے کچھ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے لئے کر رہا ہے او الہ امراتین یا کسی عورت کے لئے ین کی ہوا اس سے شادی کرنے کے لئے جا رہا ہے فَحِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا حَجْرَا إِلَىٰ تو اس کی حجرت اسی چیز کے لئے ہے جس کے لئے اس نے حجرت کی مطلب کیا ہے اس کی حجرت جو ہے اس کے اندر اس کا انٹینشن دکھایا ہے گا تو یہاں پہ کوئی شخص اگر لے آتا ہے اسلام شادی کرنے کے لئے تو وہ چیز اسلام ہوئی نہیں کیونکہ کیا اس کے سینے میں دل میں ایمان انٹر ہوا کیا اس کے پاس ایمان ہے کیا اس کا دل ایمان پر جمع اس کا انٹینشن کیا ہے جو اس کا انٹینشن ہے اسے وہی ملے گا وہ in reality وہ real terms میں مسلم بنا ہی نہیں جو صرف marriage کرنے کے لئے کر رہا ہے conversion وہ real terms میں مسلم بنا ہی نہیں اور جب مسلم نہیں بنا تو پھر وہ جو danger ہے جو warning ہے وہ وہاں پر اپنی جواب پر موجود ہے تو اسلام کے اندر the world thinking ہے کہ مسلم سیکس ریشیو جو ہے عورتوں کا مسلمانوں میں انڈیا کے ناشنل ایوریجز کے comparer میں مسلمانوں میں عورتیں زیادہ ہیں compared to the national average. national average کے comparison میں مسلم عورتیں یعنی male female ریشیو میں مسلم عورتیں زیادہ ہیں. اب جب مسلم عورتیں خودی ہیں کافی تو پھر اس کے اندر یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو میں ساڈ میں سائیڈ پوائنٹ کے طور پر mention کر رہا ہوں کہ جس کے اندر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم مردوں کے پاس already اتنی ساری مسلم عورتیں ہیں کئی ساری مسلم عورتوں کی یہی کہانی ہوتی ہے کہ ویڈو ڈیووسی یا عمر بڑی جا رہی ہے شادیاں نہیں ہو رہی ہے تو یہ عورتیں already موجود ہیں یہ بھی ایک بات جو ہم دیکھ سکتے ہیں اب میں اپنے آنسر کو summarize کر رہا ہوں summarize یہ کر رہا ہوں کہ جو love جہاد کے اندر جو love کے سارے جو ingredient ہوتے ہیں ingredient وہ اسلام میں منع ہے چاہے اکیلے رہنا ہے چاہے پرسنلی بات چیت کرنا ہے قرآن کی آیت ہے وَلَا تَقْرَبُوا زِنَا زِنَا کے قریب بھی متاؤ زِنَا جو ہے مت کرو یہ تو دیا ہے لیکن زِنَا کے قریب بھی متاؤ کیونکہ کیوں نہیں کرو کیوں قریب متاؤ زِنَا کے قریب اس لئے متاؤ کیونکہ وہ بے ہیں آئی اور بہت برا راستہ ہے وہ راستہ ہے جو تمہیں اللہ سے دور کرے گا جو تمہیں جہنم کی طرف لے آئے گا تو اسلام کے اندر زِنَا منا کیا گیا ہے اڈلٹری منا کی گئی ہے اور جو اس طرف جانے والے ساری چیزیں وہ سب منا ہے چاہے اس کے اندر آپ دیکھئے کہ کوئی اکیلے میں بات چیت کر رہا ہے چاہے کوئی ٹچ والی بات ہو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يُتْا نَا فِي رَاسِ اَحَدِكُمْ بِمِخْيَتِمْ مِنْ حَدِیث یہ تبرانی میں بھی حدیث ہے اوثنٹک سنت سے شے کلبانی نے صحیح الجامعہ میں حدیث کی سنت بتایا صحیح ہے لَا يُتْا نَا بِأَحَدِكُمْ لَا يُتْا نَا بِرَاسِ اَحَدِكُمْ بِمِخْيَتِمْ مِنْ حَدِیث تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی سوئی دال دی جائے خیر اللہ ہو بیٹر ہے وہ بنسبت اس کے کہ وہ ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لئے حلال نہیں ہے ایسی عورت جو اس کے لئے حلال نہیں ہے اس کو چھونے سے بیٹر ہے کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہی کی سوئی دال دی جائے تو میں نے فرس پوائنٹ یہ بتایا کہ یہ سارے جو انگریڈنٹ ہیں یہ ہی نہیں اللاؤڈ ہے مطلب ایک ہوتا ہے راستہ وہ راستہ ہی پہلے سے بند ہے کوئی منزل تک دیسٹینیشن تک پہنچنے کی جو سارے راستے ہیں وہ ہی بند کر دی گئے ہیں اسلام کے اندر اور جب وہ پہلے سے بند ہے تو لَو ہونے کا چانس ہی نہیں ہے اگر وہ اسلام کو فالو کرے گا جو لوگ بتاتے ہیں یہ لفظ جہاد کر رہے ہیں اب ان کی کہانی کون جانتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں قرآن کبھی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں یہ کیا الزام ہو گیا کیا آپ کو کوئی سکولر اسلامی سکولر بتایا گا کیا اسلامی سکولر ملے گا جس نے کہا ہے کہ اس طرح سے کرو آپ کو الٹا دوسرے مذہب والوں کی اس طرح کی ویڈیوز اوپن ملے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ جا کے کرو ان کی عورتوں سے شادی کرو اس طرح کی پروک کرتے ہوئے ملیں گے اوپن ویڈیوز ملیں گے آپ کو مسلمانوں کی میرے تو نالج میں نہیں گزری میں نے تو ایسی کبھی ویڈیو نہیں دکھا ہے نہ کبھی سنایا کہ ایسے وہ بھارا جا رہا ہے تو ہمارے ہاں یہ کلیر ہے کہ یہ لیو والے جو راستے ہیں یہ بتایا گیا یہ فسلنے والی بات ہے یہ شیطان کا راستہ ہے یہ فسلا کر کے تمہیں جہنم لے جائے گا تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا ہے اس سے بچو اس کی چالوں سے بچو اس کے نقش قدم سے بچو تمہاری پاکیزگی تمہاری لئے امپورٹنٹ ہے تمہیں اپنے آپ کو پرٹیک کرنا ہے کیونکہ سا سبیلہ زنا جو ہے بہت برا راستہ ہے وہ راستہ جس کے اندر یہ یہ جو ساری ایکویشنز ہوتے ہیں اس ساری چیز کے وہ راستہ ہے بہت برا راستہ ہے جس سے پورا دھرم برشٹ ہے سمجھ لیجئے ایک انسان کا دین اس کا خراب ہوتا ہے اس کو روکا گیا ہے اس راستے سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پہلا پوائنٹ تھا اس چیز میں دوسری چیز اسلام کے اندر فورس کر کے چاہے ڈائریکلی چاہے ڈائریکلی فورس کنورجن کی کوئی اجازت نہیں ہے کیونکہ دین میں زود زبستی اللہ بھی نہیں تیسری چیز اسلام کے تعلق سے یہ ہے اور آپ جب جہاد ورڈیوز کر رہے ہو تو بتاؤ تو اسے قرآن میں حدیث میں کسی اسلامک سکولر کون کس نے کہاں سے لائے آئے گے یعنی کوئی بیسز ہے ایسے ہی کوئی چپکا دو اب ایسے ہی کچھ کر دو کوئی ٹائٹل لو کہیں سے کوئی مذہب کے اندر وہ لے کر کے چپکا دو یہ کوئی انصاف کی بات ہوئی یہ کوئی فیر بات ہوئی ایسی بات کیا کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کیا ایسا ظلم اگر آپ کے ساتھ کوئی کرے آپ کے مذہب کے ساتھ کوئی کرے کہ کوئی بھی ٹائم لے کے چپکا دالے ایسا ٹائم اور لے کر کہے یہ لوگ جہاد کر رہے ہیں ایسے رومیو لوگوں کے کاموں کو تم کہتے ہو جہاد کر رہے ہیں پہلے ٹرنرزم کے ساتھ ہوتا تھا اب یہ رومیو لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے یہ کوئی بات ہی نہیں بنتی ہے تو یہ بھی ایک بات ہے کہ ایک رونگ بات اور ایک چیز کے ہے ہم مانتے ہیں کہ کنورجن کرنا ہمارا کامی نہیں ہے یہ اللہ گائیڈ کرتا ہے کسے گائیڈ کرتا ہے جو اس لائق ہے اللہ اسے گائیڈ کرتا ہے اس کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے سنسیر لوگوں کی چیز ہے جو جانتے ہیں وہ چیز کو زندگی کی حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں اپنے مالک کے ساتھ کنیکشن جوڑنا چاہتے ہیں ان کے بیچ کی بات ہے ان کے اور اللہ کے بیچ کی بات ہے تو ہمارا کام صرف میسیج دینا ہے ہمارا کام صرف انکریج کرنا ہے باقی ان کا راستہ ہے کہ وہ سلیکٹ کریں ان کو جو صحیح راستہ پتا ہے